اپنی نویت کا انوکہ فراڈ لوگوں کے کروڑوں روپے ہٹھانے کے بعد پروپٹی ڈیلر نے رچایا مرنے کا ڈراما رائف کو انجوائے کیا ہے پارٹیز کی ہیں برڈے پارٹیز کی ہیں پورا اپنا جو اینہ جو اپنی محرومی ہیں ان کا زالہ کیا ہے یہ ایک میڈیوکر سے بھی میڈیوکر فیملی سے بلانگ کرتا ہے آفیس بوائے چاہے تھا آٹھ ہزار پرہا پر خدارہ ان لوگوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ خود ہی کیا کریں کسی کے اوپر نہ چھوڑا کریں جب آپ کسی پہ اندھا یقین کریں گے تو وہ آپ کو اسی طرح کا سامنا کرنا پڑے گا جنازے کے علان ہوئے دفن ہوا کل ہوئے ساتا ہوا چلیس ہوا ہوا بیگم نے اس کی عدت گزاری گاؤں میں اس کی قبر بنائی انہوں نے میری بیٹی کا کیا رکھنا اور اسے سمجھانا اس کا ماں بیمان نہیں بس پر گیا برے خلات میں اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ ملزم جس نے تقریبا 14 سے 15 کروڑ روپے کا فراڈ کیا لوگوں سے اور پھر جب اس کو لگا کے اب یہ پیسے اس نے اچھا خاصا پیسہ گھٹا کر لیا ہے کیونکہ یہ پروپٹی ڈیلر تھا کسی جگہ اچھی جگہ پر بیٹھ کر یہ پروپٹی کا کام کرتا تھا جب 15 کروڑ اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ شخص مر جاتا ہے یعنی کہ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں شخص خودکشی کرتا ہے دریاں میں چھلانگ لگاتا ہے اور پھر پتا چلتا ہے جی کہ یہ تو ڈوب کے مر گیا اور بقاعدہ یہ ویڈیو بیان دیتا ہے کہ جی میں میرے پر اتنا کردہ چڑ گیا ہے مجھے اتنا نقصان ہو گیا ہے تو اب میں کسی کا پیسہ دے نہیں سکتا تو میں مرنا ہی بہتر سمجھوں گا اس کا بقاعدہ پھر اس کی تلاش کی جاتی ہے پھر کہیں نہ کہیں کوئی ڈیڈ باڈی پولیس کو ملتی ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ بتاتی ہے یہ میرا شوہر ہے بقاعدہ اس کو دفنیا جاتا ہے خود یہ موجود نہیں تھا مرہا ہوا شخص دوبارہ واپس کیسے آیا پندرہ کروڑ پیاں کہاں ہے اور کس طریقے سے یہ لوگوں کو لوٹتا تھا یہ ہم پوچھیں کہ اسی ملزم سے کہ کب سے یہ فراڈ کر رہا ہے اور یہ معاملات چل رہے ہیں نام کیا تمہارا سہید اباس پوچھا بولنا ہوں چی باز میں باتا سہید اباس پروپٹی کا کام کب سے کر رہے ہو تو دوہزار سترہ سے دوہزار سترہ سے جی سر کیا ہوتا تھا تم سن کے کس دفتر میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے سر میرا اجبا سٹیٹ کے نام سے پہلے آفیس تمہارا اپنا آفیس تھا ہاں جی پروپٹی کا جی سر اچھا تو کس طرح سے تم لوگوں سے پیسے کٹھے کرتے تھے کس طرح تم فراڈ کرتے تھے سر ڈیلنگ ہی کرواتے تھے پلوٹوں کی ڈیلنگ ہی کرواتے تھے بیچ میں سے اپنی کمیشن لے لیتے تھے اچھا جی سر کتنے روپے تم نے کٹھے کیے لوگوں سے سر اس طرح پروپٹی کا کام چلتا رہتا تھا ایک سوسائٹی لانچ بھی تھے نہیں پیسے جو فراڈ کیا تم نے کتنے پیسے ٹوٹل بتاؤ سر میرے پر جو الزام ہے وہ چودہ سے پندرہ کروڑ کے تم اپنا بتاؤ تم ابھی بتا رہے تھے نہیں کہ تم نے چودہ سے پندرہ کروڑ پیا لوگوں کا اکٹھا کیا سر اتنا الزام ہے مجھ پر جو جنمن جو نقصان ہوا تھا مجھ پر وہ تقریبا چار ایک کروڑ کے رونڈ بورڈ تھا جو نقصان ہوا تھا جنمن وہ چار ایک کروڑ کے رونڈ بورڈ تھا اچھا جی وہ مارکٹ میں نیچے پیسے لگ گئے تھے تم کیسے پیسے لوگوں سے کٹے کرتے ہیں سر فائلیں تھیں بارہ بارہ تو لوگ سامنے آ چکے ہیں جن کے کل ملاکت چودہ پندرہ کروڑ پیا ہر بندہ کہہ رہے کروڑ دیکھ ڈیڑھ کروڑ دیکھ کروڑ دیکھ کروڑ نے ان سے لیپ پکڑا ہوگا جو بیج میں کچھ ایسے لوگ ہیں سر جنہوں نے ایکسٹرہ پیسے لکھوائے ہیں تم نے پیسے لے لیے ان کے اپنے پاس رکھ لیے سر میں آپ کو بتا رہا ہوں فائلیں لانچ ہوئی تھی فائلوں بکنگ تھی دو لاک سولہ ہزار پیسے بکنگ میں نے کروڑا لی کچھ ڈیلروں سے اپنی ڈیلرشپ نہیں تھی اس سوسائٹی میں جب اس کی بکنگ کروڑا لی اس کی کمپنی سلپ دیتی تھی دو ماہ بعد دو ماہ بعد جب اس کا ٹائم آیا تو کمپنی نے اس چیز کی سلپ نہیں دی جنہوں نے کہا جو پیمٹ ہے نا دو لاک سولہ ہزار وہی واپس کر دو لیکن جو کسٹمر تھے وہ کہتے تھے آج کے ریٹ کے ساب سے یہاں میں فائل دے دو یہاں میں پیسے دے دو تب تک اس کے پر تین لاک پینتیس دار روپے آن چال رہا تھا پھر اس طرح ہوا کہ وہ جتنے لوگوں کو فائلیں دی جا سکتی تھی وہ دی سر اب ہماری ایک وٹم سے بات ہوئی ہے جی سر ان کا تم نے ایک دکان ان کو لے لی تھی تم میں اور ایک کروڑ پچاس لاکھ میں دینے تھی ایک کروڑ تم نے ان سے لے لیا تو دکان کو ٹراسفر نہیں تم نے کی اور پیسہ بھی لے گرائب ہو گئے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے اب یہ شخص خودکشی کا ڈراما رچا کر بچنا چاہتا تھا خودکشی کا ڈراما رچانے سے پہلے اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں اس نے بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ یہ اپنے بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتا ہے اور یہ کہ اس کی بیٹی کو یہ مت کہا جائے کہ یہ شخص چھوٹا ہے بس یہ کہا جائے کہ وہ پھس گیا تھا ذرا دیکھئے خودکشی کا ڈراما رچانے سے پہلے اس شخص نے ویڈیو میں کیا کہا یہ ویڈیو میری اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ہے بشارت رفان عظمت دانش میری بڑی خواہش اشارت تمہیں پڑھانے کی پڑھائی نہ چھوڑنا میرے بھائی پڑھائی نہ چھوڑنا زندگی میں جتنی بردی مشکلیں آج ہیں اپنی پڑھائی بیچ میں نہ چھوڑنا میرے بھائی تم سمجھدار ہو دوسرے بھائیوں کو لے کے ساتھ چلنا انہیں سب جانا برے کاموں سے انہیں روکنا اور اپنی بتی جی کا خیار اگر ہو تم لوگ کو پتہ ہے میری لواس سنہ کا اور ایمان کا کوئی نہیں ان کو کبھی گھر سے نہ نکالو ان کا خیار رکھنا میری بیٹی کا خیار رکھنا اور اسے سمجھانا اس کیس کے حوال سے یہ جو شخص جو اچانک خودکشی کر لیتا ہے اور پھر یہ اتنا بڑا فراڈ کر کے غائب ہو جاتا ہے تو یہ کیسے اسے سارا ڈراما ارش آیا اور کیسے اس کی پول کھلی اور کس طرح پولیس نے اس کو گرفتار کیا جیگر زنفر صاحب بتائیے گا اس پورے کیس کے حوال سے کیا معاملہ تھا اور کس طرح سے اس شخص نے لوگوں کو فراڈ کیا جی اسلام علیکم جی یہ ایک بسیکلی یہ لڑکا آفس بوائے آیا تھا تو بعد میں لوگوں نے اس پر ٹرسٹ بنا لیا جب ٹرسٹ بن گیا تو لوگوں نے اس کو پیسے دینے شروع کر دیئے یہ پلات وغیرہ کے سلسلے میں کہ اماندار آدمی ہے تو اس نے کافی ملینز کے حساب سے لوگوں سے پیسے لیے پیسے لینے کے بعد یہ بہیمان ہو گیا ایاشی کی پیسے خرچ کیے خرچ کرنے کے بعد اس نے ڈراما پلے کیا ویڈیو وائرل کی کہ میں آپ سب کے پیسے نہیں دے سکتا تو لہٰذا میں سوسائٹ کر رہا ہوں اور یہ تقریباً بارہ تیرہ چودہ مقدمہ میں پروکلیم آف ہینڈر ہے مجرم اشتیاری ہے ٹوٹل کتنا پیسہ کٹھا کیا تھا تقریباً چھے سات کروڑ آٹھ کروڑ ہے تھا اس کے پاس چھے سات کروڑ بسے وہ خود بھی بتا رہا ہے کہ اس پر الزام چودہ پندرہ کروڑ گئے جتنا بھی اس نے ابھی ساری ایف آئی آرز ہے نا کوئی ایک کروڑ کی ہے کوئی اٹھانویں لاک کی ہے پنتالیس لاک کی ہے چوبیس لاک کی ہے ویڈیس ایف آئی آرز ہے مختلف اماؤنٹس ہے مختلف کمپلیننٹس ہے تو اس کے بعد اس نے پلے ڈراما پلے کی یار روتے ہوئے ویڈیو وائرل کی کہ میں آپ دیکھ بھی چکے ہیں کہ میں جناب سوسائٹ کر رہا ہوں خود کشی کر رہا ہوں میرا میں دنیا میں پیسے نہیں دے سکتا میرا بس ٹھیک ہے نیچے لگ گیا ہوں جو سوسو اس نے اس کے بعد اس نے خود کشی کر لی درہا ہے چناب چھلانگ لگا دی درہا میں تو ریسکیو والے تلاش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ادھر سے کوئی خستحال ڈیڈ باڈی ملی کسی کی جو بھی خستحال اس کو گھر والوں نے اپنا بیٹا بتلایا روئے شور کیا جنازے کے علان ہوئے علان لوگوں نے شرکت کی دفن ہوا بیگم نے اس کی عدت گزاری گاؤں میں اس کی قبر بنائی انہوں نے دیکھ ایک بدعید کو شک تھا بندہ نوصر باز ہے ٹرامے باز ہے ڈی ایس پی صاحب ہے میاں شفقہ صاحب فیصل مختار صاحب ہے دسٹرک پلیس آفیسر شہو پورا دی پیو صاحب سے اس نے رابطہ کیا سر پلیس اس کو ویریفائی کریں یہ مجرم اشتیاری ہے فراڈ کیا ہے دی پیو صاحب نے ٹیمز تشکیل دیں اس کو پھر ویریفائی کرنے لگ پڑے حالات حالات اس جو اس کی وائف تھی اس کی والدہ تھی پنڈی بٹیاں ان کو ابزرو کیا ابزرو کرنے کے بعد پھر ایک چکوک روڈ ہے ہمارے فروز والا میں ایک انونیمس چا روڈ ہے تو وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن میری تو یہ ایک مندہ ملا اس سے ملتا جلتا اچھا حلیہ چینج کر لیا کر لیا تھا نا ابھی تو یہ قسم برسری میں جانبوجھ کے رہ رہا تھا بڑا سٹائل میں خلی ہے کچھی عبادلیوں میں یہ تو فارچیونر کیا سپورٹج سپورٹس کا آڑیاں اس طرح کا برث جے پارٹیاں پینٹ آوس اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ وکٹم جن کو ایک کروڑ روپے کا فروڈ گیا ہے اس شخص نے اور ان سے آپ پوچھتے ہیں جی کہ ایک کروڑ روپے کس طرح اس نے ان سے ہتھایا اور اس کے بااد پھر کیا ڈرامر چاہیا یہ بتائیں جی کب سے جانتے آپ اس شخص کو میں تین چار سال سے اس کو جانتا ہوں تین چار سال سے جانتے کیا کاروبار کرتا یہ یہ پروپٹی کا ہی کاروبار کرتا ہے پروپٹی کا تو کس طرح سے پھر اس نے آپ کو پہلے ایک دو چیزیں لے کے دی پلوٹس وگرہ لے کے دیئے وہ ہمارے نام پر ٹرانسفر کرا دیئے اس کے بعد ایسا ایسا اس نے دیکھا کہ یہ اعتماد میں آ گیا ہے ٹھیک ہے جب اس نے اعتماد ہمیں لے لیا ہمیں ڈیڑھ کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ اس میں ہم آپ کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جب میں نے وہ ڈیڑھ کروڑ روپیہ اس کو ایک کروڑ روپیہ دے دیا تو یہ ٹرانسفر نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے جب اس نے ٹرانسفر نہیں کیا ہمیں تو پھر ہم نے اس سے پیسے کا تقاضی کیا اور تب تک یہ پھر اس نے اپنا پلان بنا گئے اور جو اس نے ڈراما انرچانا تھا وہ رچا کروڑ کیا پلان بنایا تھا آپ لوگوں کو کیا بتا لگا علاقے میں کیا مشہور ہو گیا تھا علاقے میں مشہور ہو گیا کہ کچھ اس نے لوگوں کے پیسے دینے شروع کر دی ہیں پیسے دینے اس نے لوگوں کے دینے اور آہستہ ایک دو دن جو ہے نا یہ غائب رہا ہے اس کے بعد پھر ایک دفعہ مطلب سے علاقے میں کیا مشہور ہو گیا تھا نہیں ہمیں جب اتر گئے ہیں تو کیا پتا کیا لگا تھا کیا ہوا کیا کچھ اس نے سمارٹ سٹی کا کام شروع کیا تھا ادھر ایک سسائیٹی شروع ہو جاتی سمارٹ سٹی کے نام سے تو اس میں اس نے فائلوں کا لوگوں سے نا ہیر پیر کرنا شروع کر دیا تھا تو اس کے بعد جب لوگوں نے اس پر پیسے تقاضی شروع کیا فائلوں کا تقاضی شروع کیا تو یہ آج کل آج کل کر رہا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو شک پڑ گیا کہ جو اے نا یہ اب کوئی ایسا کرے گا کہ جو مطلب کے توقعوں کے خلاف ہوگا ٹھیک ہے پھر اس نے ایسا کیا کہ جو اے نا ایک دن غائب ہو ہے اس نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی کیا ویڈیو تھی ویڈیو تھی کہ میں جو لوگوں کا کرزہ دینے اور میں اسے دیا نہیں جا رہا لہذا میں دریا میں چھلانگ لگا دینے لگا اس نے دریا کے کنارے اپنی گاڑی کھڑی کر کے اور موبائل وغیرہ گاڑی میں چھوڑے اور دریا میں جو اے نا وہ ایسا شو کیا کہ جیسے دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جنہوں نے پیسے لینے تھے وہاں موقع پر پہنچے وہاں پہ دیکھا تو وہ جو ہے تھا اس کے گھر والے آرے ڈی مجود تھے وہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم نے ان سے پوچھا پھر ریسکیو ٹیمیں آئیں بقاعدہ طور پہ سارا کچھ اور پولیس وہاں پہ آئی متعلقہ پولیس نے سارا جو ہے نا وہ دیکھا اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ایف آئی آئر کاٹ کے ساری وہ جو تھی انہوں نے سارا کچھ کر کے تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تین چار دن اب انہوں نے ریسکیو ٹیموں نے تلاش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں مل رہا ایک شخص جو متذکرہ جو پولیس انویسٹیکیشن میں سامنے چیزیں آئی ہیں کہ وہ پروپٹی ڈیلر تھا اور پروپٹی ڈیلر کی مد میں اس نے لوگوں سے مکان پلوٹ پروپٹیز بیچنے کے مادمہ پندرہ کروڑ روپے کے قریب پٹھے گئی اور پھر جب انہوں نے پلوٹ اور مکان اور پروپٹیز نہیں دیں تو لوگ اپنے پیسوں کا تقاضہ کرنے لگے تو اس نے ایسا پلان سوچا متذکرہ طور کے اوپر کہ جی میں کیوں نہ اپنی خودکشی کا ڈراما کروں جس سے لوگ میرے سے پیچھے اٹھے اس نے دریائے چناب کے اوپر جا کر اپنی ویڈیو بنائی ویڈیو پر غیم جاری کیا کہ جی دیکھیں میرے نفسان ہو چکا ہے میں لوگوں کو یہ پیسے واپس نہیں کر سکتا تو اس نے اپنے آپ کو چھلانگ لگا کر دریائے میں اس طرح شوکر ہوا ہے کہ اس نے خودکشی کر دی بات یہاں پر نہیں رکی تو اس کے فیملی ممبر جو اس کے اداست میں اور انکشافات کر رہا ہے اس نے یہ سارا پلی پلین دراما کیا تھا اپنی نویت کا آنوکہ فراڈ لوگوں کے کروڑوں روپے ہٹھانے کے بعد پروپٹی ڈیلر نے رچایا مرنے کا ڈراما سارا پیسہ جب تمہارے پاس کٹھا ہو گیا اس کے بعد تم نے کیا پلاند رہا کچھ لوگوں کے پیسے دینے اس وجہ سے میں خودکشی کرنا ہوں ہو سکتے کہ تم مجھے معاف کر دینا میرے گھر بانوں کو تانکنا کر آپ کے کتنا پیسہ کٹھا کیا تھے قریباً چھ سات کروڑ آٹھ کروڑ پوری اپنی لائف کو انجوائے کیا ہے پارٹیز کی ہیں برڈے پارٹیز کی ہیں پورا اپنا جو اینہ جو اپنی محرومی ہیں انہوں کا ازالہ کیا ہے یہ ایک میڈیوکر سے بھی میڈیوکر فیملی سے بلانگ کرتا ہے آفیس بوائے سے آٹھ ہزار پناہ پر خدارہ ان لوگوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ خود ہی کیا کریں کسی کے اوپر نا چھوڑا کریں جب آپ کسی پہ اندہ یقین کریں گے تو آپ کو اسی طرح کا سامنا کرنا پڑے گی چنازے کے الان ہوئے دفن ہوا کل ہوئے ساتا ہوا چلیسوہ ہوا بیگم نے اس کی عدت گزاری گاؤں میں اس کی قبر بنائی انہوں نے میری بیٹی کا کیا رکھنا اور اسے سمجھانا اس کا ماں بیمان نہیں بس پس گیا سارا پیسے جب تمہارے پاس کٹھا ہو گیا اس کے بعد تم نے کیا پلان بنایا پیسے مارکٹ میں نیچے لگ گئے تھے جب نیچے لگ گئے تو میرے سے وہ رکبر نہیں ہو رہا تھا کچھ لوگوں کا پریشر آنا شروع ہو گیا تھا ٹھیک ہے پیسے لوگ پیسے واپس مانگ دیں اس کے بعد میں نے پلان بنائے کہ خودکشی کر لیتا ہوں یہ کہ سال ڈیٹھ سال لوگ نہیں پیچھے آئیں گے مجھے موقع مل جگا میں سائیڈ پر کام کر کے تو آہستہ آہستہ ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک کر لی خودکشی کرنے کا تم نے ڈراما بن رشایا جی سر کیسے گئے کہاں گئے کدھر تم نے خوشگشی کی ویڈیو بنای سر پنڈی بٹھی ہیں ساتھ آگے دریہ چناب ادھر گیا سر کون کون گیا تھا اکیلہ ہی تھا سر ویڈیو کس نے بنائی خود ہی بنائی تھی سر کیسے موبائل سر اچھا ویڈیو بنائی تم نے جی سر اس کے بعد کیا ویڈیو میں کیا بولا تم نے یہی کہ میں خودکشی کر رہا لوگوں کے پیسے دینے کرزہ چڑ گیا مجھ پر یہی کہ خودکشی کر رہا لوگوں کے پیسے دینے میں نے اس سے منفظ جس طرح ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو ہم حاصل کر لیں گے لیکن کیا بولا تھا کیسے بولا تھا کچھ لوگوں کے پیسے دینے ٹھیک ہے ان کا نام بتایا جن کے دینے تھے کچھ لوگوں کے نام بتایا میں نے اور اس وجہ سے میں خودکشی کر لوں تو خودکشی کر لوں خودکشی کر لوں میرے گھر والوں کو تنگ نہ کریں اچھا جی سر پھر تم نے کیا کیا پھر میں کراچی چلا گیا سر نہیں تم نے چھلانگ لگا دی تھی نہیں سر میں نے ویڈیو بنا گیا موبائل گاڑی میں رکھا اس کے بعد کراچی رہے تھے تقریباً دو ماہ سر دو مہینے کراچی جا کے کیا گیا کچھ بھی نہیں سر اس کے بعد میں واپس آ گیا تھا ملتان میں ادھر میں نے کام کرنے کی کوشش کی تھی ڈی ایچ ملتان میں اچھا بعد میں ایک لڑکے ایک ساتھ میرا رابطہ تھا فون میں ادھر اچھا اس نے میری بتایا کہ وہ پولیس کو اور وہ کچھ لوگوں کو پتایا کہ تم ملتان میں ہو پھر میں نے ادھر کام نہیں کیا سر میں لہورہ آگیا ادھر باٹا پور میں اچھا جی ادھر پھر کام کی میں کوشش کرتا رہا وہ ساتھ یہ ایک سسائیٹی ہے اس میں اس کے بعد سر میں ادھر تقریباً دو تین مارا رہا ہوں اس کے بعد میں ادھر آئے فروض والا پولیس نے پکڑ لیا اچھا جب تمہاری تمہیں یہ خودکشی کا ڈراما رچایا جی سر تمہاری سب کو یہی تھا کہ مر گیا ہوں لیکن وہ بی بی کو میں نے دو کمہ باپ بتا دیا تھا وہ میری ڈیوارس ہوگی تھی وہ ڈیوارس ہوگی تھی میری دو ڈھائی ماہ باپ ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے کہ لوگوں پھر آج ساتھ یقین کرنا شروع کر دیے واقعی سے شلانپور لگا دیے نہیں جن لوگوں کے تو پیسے تھے انہوں نے تو نہیں یقین کیا لیکن زیادہ تو لوگوں نے یقین کر لیا اور پھر بعد میں اس کی death certificate بھی آ گیا اچھا death certificate نے بنایا اس کا اس کی بیوی نے death certificate بنا کے جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا کہ وہ death certificate اس کا بن گیا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ بیوی بیوی بیچ میں برابر کشیل اس کو پتا تھا کہ اس کا خواہن فراوڈ کر رہا ہے اور death certificate بھی اس نے بنوا دیئے کبر بھی بنیئے اس کا مہنے تو پھر سیرسا بتا رہے تھے کبر بھی بنیئے اور اس کے کل بھی ہوئے ہیں ہم اس کے لئے انوائٹڈ بھی کیا گیا تھا کہ اس کے کل ہیں اور آپ آجیں آپ لوگ لیکن خیر ہم جا تو نہیں سکے اس کے گاؤں میں تو باقی جو ہے اس نے پورا جو ہے نا وہ اس کا دراما گریڈ کیا پتا کیسے چلا آپ لوگوں کے زندہ ہے اور یہ پکڑا گیا ہے یا یہ معاملہ یہ اس کی کیونکہ پیسے زیادہ تھے لوگوں کے لوگوں نے بڑی اس کی پرسو کی اور پیچھے کافی ہم نے کوشیاں کی اس کو پکڑنے کے لیے کتنے مہینے تک خموشی ہوگی تھی پانچے مہینے تک خموشی ہوگی تھی یہ تو آٹھ مہینے کے بعد ملے ہمیں آٹھ مہینے تک آٹھ مہینے تک ناظرین یہی لوگ سوچے رہے کہ وہ شخص جس نے ان کے پیسے دینے ہیں وہ اتنا دل برداشتہ ہو گیا کہ اس نے دریائے چناب میں چھلانک لگا کر اپنی جان دے دی ہے کچھ لوگوں نے تو یقین کر لیا کہ واقعی ایسا ہوا ہے لیکن کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی فراڈ کر رہا ہو تو ایسا ہی ہوا آٹھ مہینے بعد یہ شخص جو ہے یہ پولیس کی گرفت میں آ گیا اور ڈی پیو شکھوپرا اور جو سپیشلی یہاں پر تھانا فروز والا کی جو پولیس ہے ان کی کوشش کہ اس نوسترباز کو اس فراڈیوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا اچھا میری اس سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے جی کہ جتنے پیسے لوگ الزام لگا رہے ہیں اس سوال سے وہ تو جو آپ سے پورا ایک کروڑ پہلیس نے دیا اور آپ کو آب بس نہیں کیا اور ابھی اور بھی لوگ سامنے کتنے لوگ سے اس کے متاثرہ ہیں انداز میں تقریباً دس سے یارہ ہیں دس سے گیارہ لوگ ہیں ان کو اسی طرح پروپٹی کے چیزے پیسے کھڑ کر کے پیسے کھڑ لگا دیا تو ابھی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایسے لوگوں سے کیونکہ پہلے تو اس نے آپ کا اعتماد یہ تھا پھر آپ سے پیسے اس نے ہتھیا لیا آپ خود بھی کاروباری شخص ہے لیکن آپ دوسری لوگوں کیا مشروعہ دیکھیں کیونکہ آپ کے سامنے تو یہ سارا معاملہ ہو چکا ہوئے آپ فیس کر چکے ہیں اس پرابم کو کیا سمجھائیں گے لوگوں کو آپ میں تو ان کو یہی سمجھاؤں گا کہ خدا آرہا ان لوگوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ خود ہی کیا کریں کسی کے اوپر نہ چھوڑا کریں جب آپ کسی پہ اندھا یقین کریں گے تو آپ کو اسی طرح کا سامنا کرنا پڑے آپ بتا رہے ہیں اس نے اوفیس باع سے شروع کیا لیکن اس سے بعد میں پھر اپنے پروپٹی ڈیلرشپ بھی بنا رہی تھی ہر چیز اس کے پاس لیکن اٹھانوے کروڑ اٹھانوے لاکھ ایک کروڑ کسی کو بندہ دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرسٹ بھی کر چکے کر چکا ہو لوگوں کا اور پچیس لاکھ سب سے لاسٹ جو امونٹ ہے وہ فورٹی فائف لاکھ ہے کم سے کم پنتار ہر بندے نے اس کو دیا کہ مجھے یہ فائل لے دو مجھے یہ لے دو مجھے سمارٹ سیٹی میں لے دو مجھے در لے دو مجھے یہ لے دو مجھے فلان لے دو وہ ٹرسٹ کریئیڈ کر چکا تھا اپنا اس ٹرسٹ کو اس نے پھر کیش کروایا ٹھیک ہے بیسیکلی بزنس تو بلائنڈ ہے نا جی میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں فلانہ پلال لے دی تو آپ دیکھیں یہ تو مجھے پندرہ بیس لاک سستہ دے رہا ہے تو آپ تو اس ٹرسٹ گین کر گیا اس کو اس نے کیش کروایا اس نے پھر انجوائے کیا ہے لائف پوری پوری اپنی لائف کو انجوائے کیا ہے پارٹیز کی ہیں برڈے پارٹیز کی ہیں پورا اپنا جو اینہ جو اپنی محرومی ہے انہوں کا اضالہ کیا ہے یہ ایک میڈیوکر سے بھی میڈیوکر فیملی سے بلانگ کرتا ہے آفیس بوائی سے آیا تھا آٹھ ہزار تنہا پہ اور اس کے بعد بھی نے پیسہ کمایا پرارٹ کر کے کمایا جیسے بھی دیلرشپ بنا لی دیلرشپ جو دی ہے وہ تقریبا ساٹھ ستر لاکھ رپیہ کسی کمپری کو جمع کرواتے ہیں تو آپ کو دیلرشپ ملتی ہے وہ تو ایک کمپلینٹ کو داؤڈ تھا کہ مرا نہیں ہے تو ڈی پیو صاحب فیصل مختار صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے ٹیمز بنا دی یہ تو کما گیا تھا پیسے یہ تو پیسے کروا تھا تو اس کے بعد جو ہم نے اس کو ابزرو کیا آگے تو یہ رابطہ بھی کرتا تھا اپنی والدہ سے اپنی بیگم سے لیکن یہ کرتا تھا سپیسیفک ڈوائز جو آج کل ہے انٹرنیٹ وائپ کال ان کے ذریعے کرتا تھا کوئی سوشل میڈیا سوارے اکاؤنٹس بین ہر پیستہ فراللہ مار گیا ریسٹ ان پیس اللہ تعالی جنت میں جگہ دے ہر جگہ چل رہا ہر جگہ اس کی تصویریں شیئر کی تو یہ جب اس کو لیا تو جو کمپلینر تھا وہ بھی تو زب زب کشکاہ تھا یہ لگ نہیں رہا وہ یہ تو ادھر کچھی عبادی میں رہ رہا ہے کسم پرسی کی حالت میں یہ لگ نہیں رہا ہم نے اس کی بائیومیٹرک کروائی بائیومیٹرک کروائی تو فنگر پرنٹ وہی میچ کیا تھا فنگر پرنٹ ٹک کر کے نکالا سنے کا سعید باس وہی ہے ہاں جی اس کو پوچھا ہاں جی بان گیا ہاں اس کو پوچھا ہاں بھی سعید باس اس نے کہا سعید باس نہیں ہوں پھر آپ کو کیسے پتا میں سعید باس ہوں پھر اس نے بتایا اس نے کہا میں ہی سعید باس ہوں ابھی اگر تم سسپیکٹ نہ ہوتے تو تمہیں کیسے پتا چلتا بھی سعید باس ہوتا ہے آپ سے لائف گزار رہے ہو اپنی نویت کا آنوکہ فراڈ لوگوں کے کروڑوں روپے ہٹھانے کے بعد پروپٹی ڈیلر نے رچایا مرنے کا ڈراما سارا پیسے جب تمہارے پاس کٹھا ہو گیا اس کے بعد تم نے کیا فلان دیا کچھ لوگوں کے پیسے دینے اس وجہ سے میں خودکوشی کرنا ہوں ہو سکتا مجھے معاف کر دینا میرے گھرگوانوں کو کٹھنا کر دینا پوکے کتنا پیسہ کٹھا کیا تھا قریباً چھ سات کروڑ آٹھ کروڑ پوری اپنی نائف کو انجوائے کیا ہے پارٹیز کی ہیں برڈے پارٹیز کی ہیں پورا اپنا جو اینہ جو اپنی محرومی ہیں ان کا زالہ کیا ہے یہ ایک میڈیوکر سے بھی میڈیوکر فیملی سے بلانگ کرتا ہے آفیس بوائے جایا تھا آٹھ ہزار پرہا پر خدارہ ان لوگوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ خود ہی کیا کریں کسی کے اوپر نہ چھوڑا کریں جب آپ کسی پر اندھا یقین کریں گے تو آپ کو اسی طرح کا سامنا کرنا پڑے گی جنازے کے علان ہوئے دفن ہوا کل ہوئے ساتا ہوا چلیسوہ ہوا بیگم نے اس کی عدت گزاری گاؤں میں اس کی قبر بنائی انہوں نے میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اسے سمجھانا اس کا ماں بھی ماں نہیں تھا بس پر گیا برے علاقات میں کام غائب کدر ہو گیا تھا چلانگ لگانے کے بعد چلانگ لگائی یا نہیں لگائی اس نے بس یہ رو پوچھتا ادھر نزدیک تھا اس کا پلان کیا تھا کہ دوبارہ سے کام کرنا شروع کرنا تھا یا اس نے غائب رہ رہا تھا اس کا پلان ابھی انٹیروگیشن کر رہے ہیں پھر پتا چلے گا اس کا پلان کیا تھا لیکن اس کی بیوی گھارنگ لگ سب کو پتا تھا یہ زندہ ہے اس کی بیوی کو پتا تھا اور والدہ کو پتا تھا اور وہ دراما انہوں نے بقاعدہ کریئٹ کیا ادھر پولی کی سب کچھ ہوا ہاں پورا انہوں نے بقاعدہ بھی بیوی بھی در سے گھر بیچ کے جا چکی ہے بقاعدہ چالیس مہاں ختم لوگ کل کتنے بندے آئے تھے آپ کو بھی ملے ہوں گے جو کہہ رہے تھے ہم نے اس کے جنازے میں بھی شرکت کی ہے تو یہ تو بقاعدہ جلازہ چنازہ ہر چیز کرنے کے بعد ابھی تک کتنے وکٹم سامنے آئے یہ شخص کے بارہ تیرہ وکٹم ابھی ہمارے پاس جو ایف آئی آر جو ریجسٹرڈ کرائیم ہیں وہ بارہ بندی ہیں بارہ بندی ہیں ایک بندہ آج آیا ہے اس سے بسنے کس تائیس لاکہ فراد کیا ہے اب آپ لوگ جن لوگ سے تنا پیساس نے سارا کھایا ہے پوری کوشش ہوگی پلس کی لوگوں کو ریکاور کروایا جائے انشاءاللہ جی ہماری تو پوری کوشش ہے کہ اس کا جو ہے پیسہ وہ ریکاور کروایا جائے اگر جو اس کی پرابٹی ہے جو بھی اس کی پرابٹی اس نے خرید کے بنائی ہے وہ ہم مقدموں میں ڈیٹیچ کرائیں گے ہم اس کی انشاءاللہ پرکی کروائیں گے جو متاثرین جن تو متاثرین ان کو پیسہ ملے گا انشاءاللہ جی پوری ہم کوشش کریں گے ہماری تو پوری کوشش ہے نا اور جیل میں رہیے تاکہ بیل اوٹ نہ ہو اس وقت تک بیل اوٹ نہ ہوں تو اس کا پورا جو ہے نا پروپرلی سٹرونگ کیس بنائیں گے کہ بیل اوٹ نہ ہو یہاں پر جی ڈی پیو شکوپرا ان کے حکامات پر فریوس والا تھانے کی جو پولیس ہے بروقت داروائی کے یہ ایسے چسابرین کی ٹیم نے اور ایک ایسے شخص کو جس نے بارہ سے پندرہ کروڑ اس علاقے کے لوگوں کا کھا چکا تھا یہ اور غائب ہو چکا تھا اس نے بقاعدہ اپنے آپ کو مرا ہوا ثابت کیا لیکن اصل حقائق یہ سامنے آئے کہ وہ شخص زندہ تھا اور اس نے سارا ڈراما رچایا تھا آپ کا پہلے سے نے ٹرس جیتا تھا نا بلکل پہلے آپ کہا یہ لوگ ٹرس جیتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کو جانے میرے خواہ سے میں نے چار ایک مکان اور چار پروٹس لیے تھے اس سے اور اچھی ڈیل کرائی تھی اور اس میں جب مجھے پروفٹ ملا دیکھیں انسان خود بھی لالچی ہو جاتا ہے جب میں نے انسان لالچ کے اندر ہی آگے یہ قدم اٹھاتے ہیں اور پھر جب آپ کو منافع مل رہا ہو پھر آپ اندھا ٹرس کرنا شروع کر دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ بندہ ہمارے ساتھ بلکل اچھا چل رہا ہے اور اس کو ہم پیسے دے دیں تو ہمیں پروفٹ ہی آئے گا تو کم کم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بعد میں پھر یہ اس طرح کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے آپ کے ساتھ دیل کسی اس کی کی تھی اس نے میرے ساتھ اس نے ایک بیلڈن کی ڈیل کی تھی وہاں پہ ایسے گارڈن میں ہی وہ رسید وغیرہ سارا کچھ مجھے دے کے اس کے بعد مجھے اس نے کہا کہ آپ کو میں آپ کو یہ ٹرانسفر کر دیتا ہوں لیکن جب وہ کسی اور بندے کی تھی اس کو پتہ نہیں کیا چکر چلیا رہا ہے ایک دو دن آپ سے ایک روڈ لے لیا اس نے ایک روڈ لے لیا اس کے بعد مجھے ٹرانسفر نہیں کی اس نے کتنا عصر تک یہ آپ کو اسی چکر میں لگا رہا تھا دو تین مہینے تک لگائی رکھا چکر اچھا آپ وہ یقین تھا کہ یہ پروپرٹی دے دے گا آپ کو ظاہری سے بات ہے میں اس کو ایک روڈ پیا دینے کے بعد میں نے پچاس لاکھ اور دینے تھے اس کو ٹھیک ہے تو میں نے پچاس لاکھ کا انتظام کرنا تھا میں نے کہا چلو مجھے ایک مہینے کا ٹائم مل جا ہے کیا کہ وہ میں نے پھر ایک دو مہینے سے جب پیسے کمپلیٹ ہو گئے میں نے اس کو کہا ہے تو آپ پیسے ہو گئے آپ ٹرانسفر کر دو تو پھر اس نے آگے سے دو مہینے تو میرے گزر کے دو مہینے اس نے ایک مہینہ گزارا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ بتا رہے تھے کہ یہ آپ کو رینٹ بھی دیتا رہا ہے اس بیڈنگ کا وہ جب میں نے اس کو کروڑ دے دیا تو اس کے بعد اس نے مجھے رینٹ دینا شروع کر دیا اچھا کیا کہ دو تین ماہ چاہ تک وہ رینٹ دیتا رہا ہے ایک مہینے کا کتنا سر ہے ایک مہینے کا تیس ہزار رہا تھا تیس ہزار رہا تھا تاکہ آپ اسی بات پہ خوش رہے کہ مجھے پیسے آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ختم پھر پتا چلا بندہ غائب مر گیا juris fol 44 جو ، وительно مرگ پیسے لے نیچے لگے KP کراہ پیسے لےن근ھی اچھا جن سے محکمگ دیتاpas مر چکا تھا اس نے بقادہ ایک ویڈیو بنائی وہ آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکیں گے کہ اس شخص نے پہلے ویڈیو بنائی اور پھر اس نے چھلانگ لگا دی بقول اس کے کہ میں موبائل رکھ کے پھر کراچی چلا گیا یہ سارا معاملہ ہے اور ایک دو کروڑ نہیں چودہ سے پندرہ کروڑ کا اس شخص پہ الزام ہے کہ اس نے لوگوں کا پیسہ کھایا اور پھر غائب ہو گیا ایسے دوکھا فراد جالسازی کے واقعت ہوتے ہیں اس کے نفسیاتی اور معاشرتی پہلو بھی معاشرے پر بہت اثر انداز کرتے ہیں ایک تو وہ جو فیملی جس کے ساتھ یہ فراد دوکھا جالسازی ہوئی ہے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کی فیملی کے اوپر بڑا اس کا اثر آتا ہے اور اس کے ساتھ جنہوں نے دوکھا فراد جالسازی جس شخص نے تو کیا مگر اس کے جو فیملی میمبرز ہیں جو اس کے رشتے دار ہیں ان کی لائف کے اوپر بھی اس کے اثر انداز ہوتے ہیں کہ انہیں معاشرے میں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ کا وہ فلان رشتے دار تھا شخص تھا بھائی تھا جو بھی ان کا رشتہ ہو تو اس نے یہ فراد کیا ہے اور اس طرح ڈراما کیا ہے تو یہ ایک اس کے نفسیاتی ذہنی معاشرتی اثرات سے نہیں بچا جا سکتا اور اس کے جو خاندانوں کے اولادوں کے اوپر آتے ہیں جن بچوں نے ابھی پروان چڑنا ہوتا ہے پروش کارے ہوتا ہے جیسے وہ سکول کالجز میں ہیں تو انہیں بھی اس پیشمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لئے کوئی بھی جو دوکہ فراد جالسازی ایسی ہوتی ہے تو اس سے وہ ایک شخص تھا اگر کوئی وقتی طور پر فیدہ اٹھا لے مگر اس کا نقصان کا اضالہ اس کے پورے خاندان کو بغدنا پڑتا ہے اسی طرح پھر جب عدالتوں کے معاملہ شروع ہوتے ہیں جو پولیس انویسٹیگیشن میں شروع ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک بہت زیادہ ایمپیکٹ ہمارے معاشرے میں سوسائٹی پر آتا ہے اپنی نویت کا آنوکہ فراڈ لوگوں کے کروڑوں روپے ہتھانے کے بعد پروپٹی ڈیلر نے رچایا مرنے کا ڈراما سارا پیسہ جب تمہارے پاس کٹھا ہو گیا اس کے بعد تم نے کیا فلاند رہا ہے کچھ لوگوں کے پیسے دینے اس وجہ سے میں خود خوشی کرنا ہوں ہو سکتا کہ تم مجھے معاف کر دینا میرے گھر والوں کو کھنک نہ کریں تو پیسے کتنا پیسے کٹھا کیا تھا قریبا 6-7 کروڑ-8 کروڑ پوری اپنی لائف کو انجوائے کیا ہے پارٹیز کی ہیں برڈے پارٹیز کی ہیں پورا اپنا جو اینہ جو اپنی محرومی ہیں ان کا ازالہ کیا ہے یہ ایک میڈیوکر سے بھی میڈیوکر فیملی سے بلانگ کرتا ہے آفیس بوائے سے آٹھ ہزار پرہا پر خدارہ ان لوگوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ خود ہی کیا کریں کسی کے اوپر نہ چھوڑا کریں جب آپ کسی پہ اندھا یقین کریں گے تو وہ آپ کو اسی طرح کا سامنا کرنا پڑے گا چنازے کے علان ہوئے دفن ہوا کل ہوئے ساتا ہوا چلیس ہوا ہوا بیگم نے اس کی عدت گزاری گاؤں میں اس کی قبر بنائی انہوں نے میری بیٹی کا کیا رکھنا اور اسے سمجھانا اس کا ماں بیمان نہیں تھا بس پر گیا برے خلات میں کیا دلیلر سے نا ہاں جی سر دلیل کرتے تھے تم سیدھے سیدھا پروفٹ اپنا لیتے ہو سیدھے تم لوگوں کی پیسے کھانا شروع کر دی نی سر کچھ لوگوں کی بوکنگ کرلی فرش بوکنگ تھی فائلوں کی کمپنی نے نہیں ڈیل نکالی تھی اس میں کر لی تھی اس پر اون چڑ گیا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا اون اوپر چلا جائے گا اس پر ایسے پیسے نیچے لگے جتنے لوگوں کو فائلیں دے سکتا تھا وہ دی سر تو آری اپنی کتنی پروپرٹی ہے اپنی سر ایک گھر ہی ہے گھر ہی ہے جی سر والدین بھائی بہن بھائی یہ کی گھر میں رہتے ہو جی سر ہاں جی ان کو پتا تم یہ فراڈ کرتے ہو نہیں سر یہ بعد میں میرے جانے کے بعد ان کو پتا چلا کہ اس کے پر اتنا مسئلہ بن گیا ہے اچھا جی سر ابھی جن لوگ کے پیسے کایاں واپس کرو گی سر انشاءاللہ جن جن سے کچھ لوگوں سے لینے لے کہ جتنے لوگوں کو رکوری کر سکا کروں گا باقی کام کر کے جس جس کا ہو سکا پیسے انشاءاللہ سب کے کروں گا تم پہلے سوچ لے تھے کہ تم یہ کام نہ کرتے پہلے تو اس طرح کے معاملات پر ناپس دیں نہیں سر فس گیا تھا کچھ پلاننگ کے تعد کچھ نہیں کیا قلیہ کیا بدل چینج کیا تم نے ابلا قلیہ کچھ بھی اس طرح ہے کچھ حق سے ہم تھوڑے بال پڑے ہو گئے ہیں تھوڑی بات داری بڑے ہو گئی باقی ایسے ہی تھو دیا داری پہلے کلین شیف تھا تم نہیں سر پہلے بھی داری تھی سر پہلے بھی داری تھی سر بہرحل جی ابھی تفتیش ہو رہی ہے اس کیس کی مزید حقائق سامنے آئیں گے لیکن ٹیم جرم نقاط کی کوشش ہے کہ جو بھی کرپشن کر رہا ہے یا جو بھی غلط کام کر رہا ہے یہ کسی کے ساتھ عوام کے ساتھ کچھ بھی برا ہو رہا ہے تو ہم اس کو ہائلائٹ کریں تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے یہ شخص ابھی بڑا معصوم بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ بچارہ بڑا معصوم لگ رہا ہے دیکھنے والے اکثر کہتے ہیں یہ تو چھوٹا چور ہے بڑے چوروں کو نیا پکڑتے چھوٹا چورو بڑا چورو جس نے جس کو فراڈ کیا ہے اس کی تو زندگی پر باد ہوگی نا اب ایک گینگ ہم نے پکڑا تھا جس میں وہ موٹر بائک دو دو ہزار کی موٹر سیکل بیجتے تھے وہ اب ایک غریب آدمی غریب کی سواری موٹر سیکل ہے اس کا موٹر سیکل اگر کوئی اٹھا گے لے جاتا ہے اور ساٹھ زار ستر زار لاکھ کا موٹر سیکل دو دو ہزار میں وہ لوگ بیج دیتے ہیں تو جس کا بائک گیا ہے اس کی تو غراب ہو گیا معاملہ تو غریب کوئی ہے کچھ بھی ہے کسی کو بھی کسی کا پیسہ جائے عوام کا اپنے اس پروگرام میں ہم لوگوں کے آواز بنے اور ایسے فروڈیوں کو بے نکاب کریں کیونکہ اگر یہ نہ پکڑا جاتا تو یہ دنیا کے نظر میں مر چکا ہوا تھا جو بکٹمز ہیں جو اس چیز پر یقین کر چکے تھے کہ وہ یہ زندہ نہیں ہے ان کا چودہ پندرہ کروڑ جو ہے وہ ڈیوب چکا ہے برحال پلس نے اس کو گرفتار کیا سامنے حقائق آئیں گے اور بزیت پیدا چلے گا کہ اس شخص نے اور کیا کیا گول کھلائے